موسیقی 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 فاغن صاحب کی اجازت سے سب کا عرق کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو سفر سے سوال تسوق کے حوالے سے آپ حساب آج موسیقی پاکستان میں اس ملک میں اب اگر ہم مذہب سے علاق ہم لوگ وہ انسانیت زیادہ قریب ہیں یا آپ کے لئے موسیقی موسیقی سب سے پہلے کہ میں آپ کا مرتبہ ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ مجھے جان کرتنے کا محبت کا محبت کیا کہ یہ آپ کی محبت ہے دوسرا اسی موضوع کے حوالے سے میں بات کروں گا اس شعبے سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے آئینے کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اکثری ہوتے ہیں وہ مزاج یا ان کی سینسز بہت ناظر مزاج بہت ہوتے ہیں پڑی مائنے سے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں پھر اسو پردے سگرین کر کسی حوالے سے پیچھائے لیٹن فارم ہو یا چائے پھر میڈیا ہو سو حوالے سے مخلوق تک پہنچاتے ہیں بہت سنشک ہوئا ہے اس میں فاضح انداز سے جو کام کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا جب کا کام کرتے ہیں دوسرا آپ کو جو سوال ہے سوالے سے بھی میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اپنے حوالے سے تھوڑا سا کار اوپنی سسٹم جانوانے سے ایسٹر دے حضرت عمیر محمد اکرم عوام شہد ہیں اس سنشبندیہ ویسی ہے کہ اور آپ نے پچیس سال عرصہ بسر کیا رحمت اللہ تعالی مولانا لیا خان رحمت اللہ تعالی تصوف سی تھا اور اس کے بعد سے لے کر ایٹی فور میں وہ فات پائے چکوال میں ہمارا محقق ہے اسلام آباز سے دو گھنٹے کی ٹرائی اور الحمدللہ پاکستان کے دور سے میں تھوڑا زیادہ گئیں ہیں کہ ہی حوالے سے اے واپس اسرہ کے موجود ہیں اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں وہ موجود ہیں کیونک سمجھ دیئے حضرت ظاہری علوم پر بھی کام فرماتے ہیں اور باقنی شعبہ پر ظاہر میں اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے حالی میں قرآن کریم کا حضور میں ترجمہ حکمت کیا پھر اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اس راول تنزیر قرآن کریم کی تفسیر مکمل دیئے پھر پنجابی میں بیانیاں ریکارڈ کر رہی ہے الگ تفسیر دوسری کس کا نور قرآن بھی جال چونکہ پنجابی میں اس شعبہ پر کام بہت کام رہتا ہے پھر ردو میں بیانیاں تفسیر اکرام تفسیر تیسری دفعہ تفسیر قرآن کریں گے یہ بڑا بڑا اللہ کیسا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر تیسری انداز سے کوئی بزرگتا گونی بہت بڑا پر آسنا کیسا ہے مختلف شعبہ جات میں کام کرتے ہیں الفلحہ فونڈیشن کے طرح مختلف جو فلحہ کام ہیں اس حوالے سے کام کرتے ہیں جیسے سراغ دردہ آجات کوئی کے حوالے سے انداز میں ہوا جہاں تک ممکر ہوا پھر ایک انجیو ریجسٹر یعنیمن ادارفان اس کی طرح ادارہ بنایا جو لوگوں کی تربیت کے کام کرتے ہیں اور اسی طرح سکارہ کا دوستوں نے لکھا ہے اس میں کوشک کی ہے کہ جو دنیازی اور دینی تعلیم کا امتداز ہے اسے قائم کیا جائے لیکن کہ موشنے میں یہ جو فطریق ہو رہی ہے کہ جو لوگ دین شعبہ سے ہیں وہ دونوں بہت سیپرٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے حرمداللہ فکر کی کام ہو رہے ہیں اس شعبے میں دونوں بہت سکارہ جو آپ نے سوال کیا ہے میں وہاں سے ایک دفعہ آ رہا تھا جہاں یوکے کی طرف کہ میں شکر پہنچا تو ایک دوست نے مجھ سے برس پہتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے وہاں کا اور یہاں کا کیا ڈفرست دیکھتا تو میں اسی رات کنشان پہنچا تھا میں کہ زیادہ تمہیں بھی بات نہیں چاہتا لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جب پاکستان سے حوائی جاز خضار میں مہنچا ہوا تو خطے زمین کے اسی طرح ٹیڑے میں ڈکٹی ہوئے تھے اب اس کے انتظامات سے تو میں اٹھ کر آ رہا ہوں پھر میں نے کہا جب یوکے لینڈ کر رہا تھا تو فضار سے بلندی سے پھر میں نے دیکھا اسی طرح زمین کے خطے مختلف کٹ پیسز اس طرح ترتی میں میں نے کہا وہی لگے کچھ کر لیکن جیسے جیسے میں نیچے آتا گیا تو مجھے لگا یہاں کوئی انتظام ہے چیز میں سسٹمیٹک جال رہے ہیں تو وہ ان سے میں نے جو بات کی کہ سسٹم کے حوالے سے جو اندری مہنچ ہیں وہ اس کا بات پر جو آپ نے سوال کیا اس کا متعلق جو چیز میں اپنی ناکسرائی یا کامی ازمین میں اس کا سکھوں گی ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور آج سے چودہ خضر صدیر صدیر جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظام فرمائے اس زمانہ مبارک میں ویسٹ کا یہ حصہ ہو یا فار ویسٹ کا حصہ ہو ان تمام ایلیوں کا اگر مطالع کیا جائے تو سمع جا جائے گی کہ ہاں نظام کیا تھے زندگی کی اس سے آگے فار ویسٹ میں نظام کیا تھے زندگی کی اور خلافہ کے اسلام میں نظام کیا تھے ان لوگوں نے سٹیڈی کیا کیم ابزرب کیا کہ کیا وجہ ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک نظام شروع ہوا معلوم دنیا کے دین سو تک پھیلا ہونا تو لوگ اس میں کیا وجہ کیا ہے انہوں نے وہ پہلے ہو جو انتظامات کے حالے سے تھے وہ تھی ہاتھ سے پچیس تی سال پہلے اگر یوکے میں کوئی کسی سے بات ہوتی تو یہ چیزیں ریٹن میں اور گفتگو میں آتی تھی وہ کہہ رہے کہ سینٹ عمر اللہ یہ جو ویل فیر سٹیٹس کے قوانین ہم نے لیا ہے یہ کہاں سے جو کہہ سینٹ عمر اللہ ہوتے ہیں تو ہمارا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عبادات کے حوالے سے تو ویسے بہت پیچھے آگئے اور جو دارے دنیا کی حکم تھے وہ کفرائزتی تقسیل کی وہ ہم نے ویسے چھوٹے دنیا میں بھی ہم پیچھے آگئے مذہب کے حوالے سے تو ہم پیچھے گئے عبادات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی اصول ہے اور اسلام کی گواہ تاریخ ہے کہ یہ جو ویل فیر سٹیٹس کی آرگنز ہیں یہ مثال کہاں سے گئی دنیا ہے تو یہ جیس دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا دین کا اصول ہے جو دنیا کے حوالے سے ہم نے چھوٹے ان لوگوں نے وہ اپنائے ہیں کیونہ یہ لوگ دنیا کے حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلکہ سمجھتے ہیں ہم یہاں جو رہ رہے ہیں وہ خود بہتر جانتے ہیں یہ تاری پاتھ اس میں بہت تھا ہم نے وہ نہیں چھوٹے پھر جو شعب انہوں نے نہیں اختیار کی اس میں ان کی معاشرتی زندگی ہے فیملی لائک یہ انہوں نے اختیار نہیں کی آپ دیکھ لیں کہ کیا یہاں فیملی سسٹم رہا ہے حالانکہ پہلے یہاں بھی فیملی سسٹم رہی ہیں پرانے تاریخ دیکھے کچھ نہیں رہا اس ترقی کے ساتھ انہوں نے فیملی سسٹم جو دنیاوی معاملات میں اسلام کا نہیں لیا آپ دیکھ لیں کہ وہ رشتہ سلامت لیں پھر معاشی انداز میں جو سبوت کا حساب ہے یہ بگر اس ساری ورڈ میں دیکھیں کہ اکنامک کرائسز جو ڈیویلپ ہو رہے ہیں کیونکہ نظامی معیشت جتنا سعودی ہوتا ہے اس کی کلیمٹس ہوتی کیونکہ اس نے بہت ساری سی جگہ سے سرکل کر کے ایک جگہ کھٹھا کرنے ہو رہا ہے تو اس کا سرکل چلتے چلتے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اٹھو میٹر کا ایسی میں آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور شاید میرے یہ نالج میں کسی حوالے سے کوئی پوائنٹس ایسی میں میرے ڈسکیشن میں آئے ہیں کہ یہ لوگ اب بھر کر رہے ہیں کہ نان پروفٹ کا جو نظام معیشت اسلام کا ہے اس کو سٹڈی کیا جائے کہ اس میں جو اصول ہیں انہیں ہم اپنی معاشی نظام میں لاغو کریں تاکہ یہ سابر یہ تک ہے سر آپ نے ابھی یہ گفتگو کیا ہے کہ انتظامی شعبے کے آلے سے تو ان لوگوں نے سٹڈی کیا ان جیدوں کو لے کے اپنے انتظام کو پفتر کر لیا وہ یہ انتظامات کی ہتنے حصول تھے یہ ہمارے پاس تھے انہوں نے سٹڈی کر لیا انہوں نے ان حصولوں پہ اپنے معاشرے کو تشبیل دے لیا ہم کیسے دوبارہ پھر ان حصولوں پہ آسکتے ہیں کوئی ایسا ریسار سینٹر کوئی پاکستان میں یا اسلامی دنیا میں کوئی ایسا جیسے ہمارے اپنے بھولت کے حالات ان انتظامی حصولوں پہ آجائیں جبکہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ ہم اسلام کے علمبردار بھی ہیں اس کے ماننے وعدے بھی ہیں اسلام پاکستان کو قلعہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے باب جود انتظامی لحاظ سے ہم اسلام کی انتظاموں کو نہیں دیکھتے جس طرح یہ لوگ ان کو سٹڈی کر کے آگیا ہے تو اس حالے سے آپ کیا کہنا چاہئے جو حالات آج ہماری رہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں صرف حکمران اپنے طرف کی بھولت کہ سکوں گی سارا زمان لیکن میں اس میں اپنے ایسا سمجھتا ہوں ایک معاشرے کے حد پر ایسا سمجھتا ہوں ہمارا عظم میں رہو ہے کیونکہ جب ان خراطی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری پسطوش ہوئی جتنی بھرستی ہیں وہ ساری بھرستی اپنے بھار ہیں اور معاشرے میں بیٹری آتی ہے جب دوسری کے لکھوں کی بات کی تو ہم نے آئیے سمجھتا ہوں کہ ہم سارے میں بھی کہتے ہیں سامر اللہ اللہ اور جب آپ نے بات کی اس کا حل کیا ہے یا کیا کر سکتا تو میں جس سمجھتا ہوں پر ہم مکلف ہیں میں اور آپ مکلف ہیں اپنے اس وجود کے حصے کے کہ میں کیا خواہد ادا کروں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈیویجوز ہے خصوصا جو آپ کا شعبہ ہے میں یہاں بات کر رہا ہوں میں کم از ماجمی بھی ہوں گئی آواز جائے وہ اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا رہی اتنی اس میں وسط نہیں ہے اور اس شعبے میں کہ اپنی قوم کو سرحادے میں حالات پر ان کو یہ چیزیں سمجھانے میں کیونکہ قرآن کریم کا حصول ہے کہ ظاہر الفساد فالبولہ والبہر بباقہ سبتہی للناس آمار ہمارے سبت بنتے ہیں خرابیوں تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بالا ہو کر کہ میری تبدیلی لانے سے بہتر معاشرے میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی بارش کے پیرے کترے کی طرح ہم میں سے ہر ایک انفراضی طور پر سہرانہ میں بسنا ہوگا اور اپنے ربی اس میں اپنی ایفرٹس پوری لگانے ہوگی اسی سلسلے میں جو تربیت کے پاہم ہوتے ہیں یا ایک اندیویڈیوڑی شاہ سٹھن ہوتی ہے اور انہیں ذکر رائے کے یا دین کی طرح رغبہ دی جائے اسی دین کو شکل کرتے ہیں اس بات کو آگے پڑھائیں گے ہم دیکھنے سے کبھرام سلسلہ نقش بندیہ کے حوالے سے ہم وہ خدو کریں گے کہ سلسلہ نقش بندیہ کی تدھا اور اس وقت سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ اور سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ ان میں فرق کیا ہے کہ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرینی کو تھوڑا سا تفسیر ان پوڑا دلتا ہے چار پڑے چھنا سلے تساروں جن میں سلسلہ نقش بندیہ اور اسی طرح اس میں پھر آگے آتا ہے سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ اپنے سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ بہت سارے گزرگان دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں صرف کی ہیں ظاہری تعلیم پر پڑھنے پڑھانے درس تدریس پر اور صوفیاء کا شعبہ وہ گزرہ ہیں جو قیفیات کلبی پر ذکر اتقار پر محنت کرتے ہیں اور اس میں پھر جیسے کسی گزرگ سے ان کے جو حاصل کرنے والے ہیں انہوں نے تربیت حاصل کی تو آگے پھر ان کی توسع سے چیزیں تربیت کے حوالے سے چلیں جیسے ایک انسٹیوشن سے آگے پڑھ کے سب انسٹیوشن بنتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سلاسل سو بھی آگے پھائلتے چلے گے لیکن بسکلی چاہ بڑے سلاسل کے سو اس کے ساتھ سلسلہ نقش بندیہ میں میردو کو بھر کو اچھا نہیں سمجھے ذاتا جس پہ بھی بات کریں گے جبکہ دوسرے سلاسل جو رہے ہیں یودسو قوانی کی شکل میں اور دوسرے دیکھتے ہیں ساندھی کرتے ہیں تو یہ فرقیوں اور سب سے بڑے بات کہ آپ کے ہاں بیعت کا سلسلہ ہے اس بیعت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ کہاں سے آپ کر رہے ہیں اور جو اس وقت موجودہ حالات ہیں مسلمانوں کے اور مسلم دنیا کے اس میں کیا ایسی شخصیات ہیں جن پہ وہ بیعت جو سکتی ہیں بیعت کے ساتھ بیعت کرتے ہیں بیعت کیا طریقہ ہے اس طرح بیعت کیا ہے بیعت مختلف کے ساتھ بیعت ہمارک کی بھی ہو سکتی ہے بیعت تربیر کی بھی ہو سکتی ہے بیعت تصرف کی بھی ہو سکتی ہے بیعت ہے ایک افیلیشن ہے آپ کسی ادارے میں میں سے اور بڑا لائف سے انداز میں کلکہ سکتا ہے ہم جیسے آپ کسی انسٹیشوشن میں جاتے ہیں علماء سے کرنے کے وہاں پر جس طرح آپ ایڈمیشن دیتے ہیں اسی طرح آپ ایک شخصیت سے ایک پرسنلٹی سے یہ اعترہ کرتے ہیں کہ میں آپ سے اس میں ایک فوکس آف مینڈ ایک بندے کا اس پرسنلٹی سے دیوائب ہو جاتا ہے چونکہ کیفیار لدگی ہوتی ہیں قلبی ہوتی ہیں اور ان بندے سے اس جنالتے کے ان شخص کا تعلق جو بغیر کسی سے شاید متضب دب ہو کہ میں ریدر بھی تعلق ہے وہ یکسوئی اس سے حاصل ہو جاتی ہے باقی اس سے بڑھ کر بیعت تو ایک فیلیشن ہے اس سے میں نہیں سمجھ گئے اس سے بڑھ کر اب اس میں مختلف انداز ہیں بیعت تصوف کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ میں پوری کنسنٹریشن سے جو بزرگ گئے ان کے ساتھ میری افیلیشن میں ایسے تعلق سکتے ہیں بیعت کی علاوہ بھی تو آپ کا پر پرس تعلق ہو سکتا ہے کسی بھی شخصیص کے ساتھ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے بہت اچھا تعلق ہے سارے بیعت نہیں ہیں اگر کوئی چاہتا ہے تو اس پر تو پابندی نہیں ہے تو اگر کوئی نہیں چاہتا تو کچھ سمجھ رہے تو پابندی تو نہیں لگائی جاتی ہے ہمارے آپ نے ضرور بیعت نہ کب تو نہیں کتنے ایسے میں بھی رات میں وہاں میری دوست ایک مریاں جنگی میں تو میرا پیال اپنے دھائی سال تین سال سے بلکہ نہیں ایک میلے دو ادار دس قتل رکھا ہے ان سے اسی حوالے سے دسکوشن اور دن بتا ہے کہ میری عدرت جیسے خیلیشن ہے اور میں نے انٹرنیٹ پر دینیلے ان سے ایمیل ورائے گئی لیکن میں نے بیعت نہیں کی میں وہاں سے امشہ اللہ ایک پسند سوال ہے کہ حضرت امیر اکرم حوان صاحب سے پہلے آپ کی جو اباؤ اجزاز ہے آپ اس طرف نہیں نظر رہی ہیں تو یہ یک نم ایک ٹرم کیسے آ دیں باب یہ کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ قبائل نظام کے طرح قرائل ہے جس طرح آپ قبائل کا علاقہ ہے ہمارا اس ہی طرح اس وقت اس ہی طرح کے لوگ کے اور یہ کے لوگ جو اس مزاج کے تھے تو پھر ان کے سارا جو نظام تھا وہ فوجی اور اس ہی طرف تھا ایک سروس کے حوالے سے بھی اور فوج کا حوالے سے پہلے ہمارا ڈسٹرک تھا جلم اور اگر آرمی کے کوئی بھی ایک سروس میں نے ان سے پوچھے جگا بہت تقسیم ہو گئے وہ آپ بتائے گا کہ اس سروس میں آرمی میں جلم کی جو سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے فائٹنگ فورس میں اور جو سلیکٹ کرتے تھے پوچ کا وہ حصہ جو فائٹنگ کیوشور میں جاتا تھا ڈیفینس کے حوالے سے ڈائریکٹ وان آم 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 ہمارا اسی علاقے سے تعلق ہے کیونکہ آج وقت ایسا آگئے کہ ہر جگہ پر اچھ بری اچھ چیز مکس ہوگی کوئی وہ نہیں رہی اقدار خاص جس طرح کچھ وقت پہلے تو ہمارے بھی اسی طرح کبار کے علاقہ تھا حضرت رحمت اللہ تعالی سے حضرت جی کی ملاقات ہوئی اس وقت آج کی عمر تقریبا پچیس سال آج بھی حضرت اپنے بیان میں یہ چیز فرمایتے ہیں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اگر حضرت یہ ہستی مجھے نہ ملی ملی فسادات میں ختم ہوگا رہنے اللہ کے نام رہنے جو اس طرف میری اتھیان ہے بیان پر مباد کرتے ہیں وہ فرمایتے ہیں کہ اگر یہ حضرت مجھے نہ ملی ہوگی تو میں بھی ان فساد کی نظر ہوگیا اور میں آج شاید میں بھی آمیر اکرم آوان صاحب کے ہمارے شریک گفتگو ہیں آپ بھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اس کے بارد دوبارہ ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کلیے کال سکندر گھند آن 0034 935 3 3 6 8 حضرت خدمت ہم سلسلہ نقش بندی آویسیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ مارو سماجی شخصیت اور پاک خیدریشن سپین کے صدر فیض سائی صاحب تشریف فرمائے ہم ان سے بھی سلسلہ کے حوالے سے سوال لینا چاہیں گے کہ وہ حضرت سے کوئی سوال کھانا چاہیں اس کے علاوہ بخاری صاحب تشریف فرمائے ہم ان سے بھی جاننے کی کوش کریں گے کہ اگر ان کے ذہن میں ان کے حالات ہیں دنیا کے حالات اچھے ہیں تو دہشت گردی ہے اس سے بھی دنیا ہوئی افیکٹ ہوتی ہے جب سب سے زیادہ ہم لوگ ہوتے ہیں جو تارکین وطن ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں پاکستان میں کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پہ نظریں ہوتی ہیں ہم پہ پڑتی ہے تو پاکستان میں اس وقت سیاست بھی اروج پہ ہائے الیکشن بھی ہو رہے ہیں تو اس کا پہلے تو یہ بتائیے کہ مستقبل کیا ہے کہ بہتر نظر آ رہا ہے اور اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جو پاکستان کو سنبھال سکتی ہو جو اس وقت میزان عمل میں ہیں تو اس سرو مستقبل قریب کی جو آپ بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے اسے اگر دیکھا جائے تو سیچویشن کافی ابھی جو فریش ہے میں دو تین ہفتے ہوگی میڈیا سے میں کلکل ٹاچ نہیں رہا لیکن جب میں نکل ہوں تو جو سیچویشن تھی وہ تو ایسا سمجھ آتا ہے جی کہ جیسے ہنگ سسٹم ڈویلپ ہوگا اور شاید کلیر پار کسی کے پاس نہ آئے اور اگر کلیر پار کسی کے پاس نہیں آتی تو یہ دیبیٹ تو پڑی بات میں چلی جاتی ہے کہ ان کا ایجنڈہ کیسا تھا بات تو یہ ہوگی کہ کسی کو ایجنڈہ کی تکمیل کے لیے اتنی طاقت بھی ملے تو شاید اگر یہی سوچویشن رہی اسی حالات میں الیکشن ہو شاید جلدی پھر الیکشن ہو اور پھر اس میں کچھ سوچویشن کسی کے لیے زیادہ بہتر ہوگی کچھ طاقت میں آسکت صحیح صحیح فیضل کہ ایز مسلمان آپ صلی اللہ کے حدیث مبارک کہے کہ امت میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی قطاب قطاب اللہ قرآن اور عادیث آپ ان دونوں کی پیر بھی کریں تو آپ جکرین فلا پائیں گے کیا وجہ ہے کہ اس پر صغیر کے خطے کے مسلمان اتنے زیادہ حصوں میں تقسیم اور ہر کسی کے پاس اصلاح کا ایجنڈہ ہے اور اپنا طریقہ بھی ہے کیا یہ سب چیزوں کی گنیش صیرت نبوی سے ہمیں ملتی ہے اور پیٹیکلرلی یہ جو آپ کا تصوف کا سلسلہ ہے یہ حضور سے آپ کس طرح ریلیٹ کریں گے ان کی تعلیمات سے کب نکلا اور کون لگے کے بانی تھے اور اس کا باقی شریعت کے ساتھ کون سا تعلق چلتا ہے یہ میں سمجھ چاہتا ہوں کوئی میرا تنقید کے حوالے سے سوال ہرگز نہیں ہے میری اپنے علمات تی لیے بات یہ ہے محترم صاحب کہ دو پہلو ہیں آپ کے سوال ایک پہلو ہے آپ کے سوال کا دوسرے کی رائے کا کتنا ہم احترام کرتے ہیں کتنا اپنی رائے کو مقدم جانتے ہیں دوسرا پہلو ہے تصوف کے حوالے سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مدد اختیار کرنے کی احضادی عطا فرمائے پھر بحثت محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم وہ احسان ہے عمت مسلمہ کے لقد من اللہ والمومنین اذبع صفیہم رسول من انفس بحثت محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم عبوس ہونا آپ کی ذات کا اور بشرف عبوس ہونا یہ بہت بڑا حلاق ایسا تعلیمات ظاہری ہوں سائی صاحب یا تعلیمات باطنی ہو اس کا منبع آپ کی ذات ہے آپ کی ذات ہے باہر نہ کوئی ہے نہ ہو سکتی تھا ہے دوسرا عموماً ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہمارا نظریہ سمجھنے سے یا سمجھانے سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ اسی کو اگلا بندہ بھی اس ایک ذات کی انوال بن جائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو تقسیم ہمارے اندر بن چکی ہے اس کے لئے جتنا پالیٹیف شدار ادا ہو سکے کم از کام دین کے جس شعبہ میں کوئی کام کر رہا ہے ضرور کرے اگر کوئی دین کا دوسرا شعبہ کہیں کام کر رہے تو اسے بھی کام کر نہ دے ہوگی دین کا شعبہ تو ہماری طرح اس میں جتنی ہوتے گئے ہم ہر کوشش کرتے ہیں دوسرا جو سوال تھا آپ کا تصوف کے حوالے سے شعبہ تصوف جو آیاء کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس تربیت شرائط ایمان ظاہری حصہ جس وقت خیر کرون کا زمانہ مبارک اپنے اختتام کی طرف تھا تو دین کی تدوین کشو پہ شروع ہوئے فقی ترتیب شروع ہوئی احدیث کا علم شروع ہوا اسی لمحے جس وقت تدوین دین ہو رہی تھی اسی لمحے یہی صلاح صلح تصبب بھی وجود میں آئے جو قرآن و سنت کے ہاتھے کے اندر رہتی ہوئے ذکر الہی کا درست دیتی ہیں تاکہ کیفی طور پر ہمارے قلوب میں ایمان مضبوط ہو تاکہ اقاعد پر انسان عمل کر جو کہ میں ایک دفعہ ایک اس طرح محفل تھی تو میں محفل بیٹھا تھا تمہیں ایک چیز اپنے بارے میں ارز کر تو میں کم علم آدمی ہو مجھے اپنی علمی پر کوئی دعویٰ نہیں کم علم آدم تو بہت سارے دوست بیٹھے تھی تو گفتگو ہو رہی تھی تو میں یوڈیش ری سے متعلق صاحب تشریف رکھتے تھے تو صرف ایک مسلمان بھائیوں کی نیتی اس پوری کمیونٹی کا قرآن تھا اور حال میں بیٹھے تھے تو ایک شخص کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک سوال کی امن کی بات کرتے ہیں امن ہے کہ مذہب کے کس حصے میں لکھ ہے کہ مذہب نہیں ہو امن ہے کہ نہیں تو بات ہے کہ میں اور آپ مانتے ہیں لیکن جب موقع عمل کرتا ہے تو ہمارے اندر وہاں کا مزوری آتی ہے جس لئے یہ فساد بڑھ پا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس رکھ جات حاج جی حصر صاحب جی تشریح فرما ہے آپ کی علاقہ جنم سے چار مصار صاحب ہیں ان صاحب ہی حرکار آپ کا ہی ہے جنم سے ہی نکر بھی صدق تو مزید آکے پڑھائیں گے حضرت ایک میرے ذہن میں سوال اٹھا ہے کہ علیہ السلام کی جو تعریمات ہیں وہ امن کی ہیں آپ نے بھی امن کی بات کی ہے انہوں نے اگر ان کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی ہے تو انہوں نے آگے سے رحمت بن کے ہی صدق دیا ہمیں بھی صدق دیا کہ رحمت اور عفور در گزر کریں لیکن جب ہم یورپ اور امریکہ اور دوسری دنیا اس میں دیکھتے ہیں کہ جب علیہ السلام کی شان میں غصاقی کی جاتی ہے تو ہم اتنا بڑک اٹھتے ہیں کہ اپنے عملات کو اپنے جائدات کو اپنے چیزوں کو اپنے ملوک کو لقصان کو چاڑا شروع کر دیتے ہیں جبکہ نویس صلی اللہ تو خود سرابتہ رحمت ہیں رحمت کی افوہ درگزر کی تلقیم کرتے ہیں ان پر پورا پھینکنے والی عورت پھینکنے افوہ درگزر کیا تو ہم میں جذبات کیوں آجاتے ہیں اگر گستاغی کرتے ہیں تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کیا اسوائے محمدی ہمارے لئے ہے یا ہم جو وقتی جس پریشر میں آتے ہیں وہ ایسا کرنا چاہیے تو اس حوالے سے بات یہ ہے جی کہ والعالمین کی ہے باقی تمام مخلوق ہے اور اللہ جللہ شاہد نے جب یہ اشارت فرمایا کہ آپ باعث رحمت ہے تمام مخلوق کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی مخلوق کو وجود بخشنا بھی اللہ کی رحمت ہے اللہ جللہ شاہد نے آپ کی ذات کو تمام مخلوق کے لئے باعث رحمت شاہد بات وہاں پہ آئے گی جہاں تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے کہ ہم معاشرے میں بہت پیچھے رہے ہمیں جس طرح کوئی پریزنٹ کرنا چاہتا ہے اس انداز سے ایسی چیز کریٹ کی جاتی ہے کہ اس کے نتائج حاصل کرنے والا کچھ ریڈنگ پرسنیلٹی ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنی حضور سے تجاوز کرتا اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس پر جان مال اولاد سب قربان آپ کی ذات پر کسی چیز کی اگر اہمیت ہو تو ایمان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا آپ کی ذات روزگار اجاڑ دیں اب ایک بچارہ غریب آدمی ریڈی لگاتا ہے اس کی ساری زندگی کی کمائی یہی ہے کہ اس نے ریڈی لگائی اب جب وہ ماب اٹھتا ہے اور مشتہل ہوتا جلاتا تو اس بچارے کی ریڈی جلد دیا جس نے شام کی روٹی اس فال یا فروڑ کو بیچ جو بھی ارشادات آلی سے خلاف حکم ہے وہ نکال دو اپنی زندگی کو پابان کرو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حکم کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری سب سے خوبصورت پروٹس دی ہو حضرت پچھلے دنوں ہولینڈ کے وہ صاحب جنہوں تائب ہو گیا اور جن لوگوں کی املاد جلا دی گئی اس غصے میں اس ایک بڑھتی ہویا اپنے اندر کی آگ میں یہ غصہ جب آتا وہ بھی ایک شدید محبت کا اظہار ہے نا کہ ہمیں کتنا اس ہستی سے محبت ہے کہ ہم برداش نہیں کر سکتے لیکن ان کا فرمانا ہے کہ وہ درگذر کرے اب وہ شخص تو اللہ کی بھارگاہ میں اس کا حساب ہے کہ اسلام کے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا مدید شریف میں تو اس وقت میرے ساتھ بخاری صاحب ہیں ان کے ذہن میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں تو ہم ان سے ذرش کریں گے کہ وہ اپنا سوال مجھے سوال کی جس رہے ہیں کہ میرے ذہن میں کچھ تصور ایسا آتا گئی جو سلسلہ تصور ہے یہ جیسے خانکاہی سلسلہ بنتا چند جا رہا ہے کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ خانکاہی سلسلے سے معاشری کی بہتری کی جا سکتی ہے اس طرح پہلے ایک تعلیم کا دارہ تعلیم بھی اکٹی آج سے کچھ ایسا رہن لیکن وقت کے ساتھ دونوں کو بلکل ایک الگ سے رفتہ کیا گیا جو دینی تعلیم حاصل کرتا دنیا میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرنے کے کام اور جو دنیوی تعلیم حاصل کر رہا اس کو دینداری کا بلکل پتہ نہیں ہے اس سلسلے کی درستگی کس طرح ہو سکتی ہے بہت اچھا سوال ہے یہ سوال ہے جو ہمارے معاشرے کا حال ہے اگر اس سوال کی جواب پہ جائے جائے تو ہمارے معاشرے کی جو حالات ہیں اس کا یہ بہترین حال ہے جاپان نے جب سرنڈر کیا تھا تو شہنشاہ نے ایک شرط رکھی تھی اتحادی افاظ تھی ایک شرط ہے اس شرط کو مانو گے تو سرنڈر کیا جائے گا آخری جیپانی تک لگا جائے گا اوچھ ہی شرط گیا ہمارے نظام تعلیم کو نہیں چھڑ ہوگے اگر ہمارے نظام تعلیم کو چھڑ ہوگے آخری جیپانی تک ہم لڑے تو انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہم نہیں چھڑ کتنا سارا جیپان ہے بھئی امریکہ تھا اس کی منیوں میں معیشت میں اس نے اس ہی کو مات جا کر امریکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب انگریز تک قبضہ کیا پر صغیر پر جو قبضہ مکمل ہونے کے بعد لارڈ میکالی کی پہلی ریپورٹ آئی تھی وہ بریٹیش لیبریلی پہ پوجود ہے اس نے کہا تھا کہ مسلمان قوم کا لیٹریسی ریٹ مور دن ایٹی فور پرسنٹ ہے بارڈر ٹو بارڈر نا بیگر ہے نتیف ہے ایسی قوم پر حکومت نہیں کی جا اس کا سلوشن انہوں نے نکالا تھا کہ ان کے نظام تعلیم کو ایسا کر دو کہ یہ آپس میں لڑتے رہے معاشرہ ایک جامعہ ہوتی تھی اس جامعہ سے جس شعبہ کے کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا ماسٹرز میں کہیں کوئی جانا چاہے تو وہ تو اندویج جل کا اچھا ایسا اب ہے یہ ایک طرف دینی شعبہ ہے اور ایک طرف دنیاوی علوم ہے اب جو شعبہ جات دینی علوم سکھا رہے ہیں ان میں اب شروع ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ابھی فیلڈ میں لوگ نہیں پریکٹیکل آسکے جو شروع ہوا ہے لیکن شروع ہوا کو نہیں جانتے اب جن لوگوں کا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے ان کا دینی شعبہ سے اب وہ تعلق نہیں ہے اب دونوں کا تعلق بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر زد میں بھی آئیں الفاظ ادھر کے سنن علماء کے بارے میں بھی تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے کہ میں اس پر تب سرح کر تو جو وہ دوسر بانٹ رہی ہوتی ہے جگہ اس طرف سے وہ بندہ سنن تو کاموش ہو جائے تو یہ بہترین حال ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس ہی یقصان کیا جائے اور اس ہی بہتر لائے جائے متفق کیا جائے اگر ترہتر کا قانون اتفاق سے بان سکتا ہے تو ایسی چیزیں کو ترقیب دیا جائے جس میں ایک حد تک ہر ایک حضادی کا خیال بھی رکھا جائے معاملات دنیا کے متعلق بھی وہ لوگوں کو جانتے ہوں اور دین علوم بھی ہر بندہ جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے متعلق وہ جانتا اس میں ایک چیز میں انہوں لوگوں سے ضرور ارز کروں گا اب اگر میں گو میں نے ارز کیا ہے شاہی صاحب کے سوال پر کہ میں عالم نہیں ہوں انپڑ آدمی میں آپ کی میڈیا پر یہ کہنا کوئی حق ہے بس کرما میں نہیں سمجھتا کہ اب اگر مجھے کہی جائے کہ پراپر سائیکل چلانا سیکھ لو تو شاید میں سائیکل چلانا سیکھ سکتا حالانکہ میرا تعلق پریکٹیکل لائف سے رہے کربار کرتا ہوں زمیدارہ کرتا ہوں اپنے معاملات جو ایک پوری معاشرے کے ہوں سارے رہن کرتا ہوں پریکٹیکل انسان لیکن چونکہ میں اگر پریزنٹ کر بات کروں تو میں اس حوالے سے اگر میں کسی کی طرف بات کر دوں گا تو شاید لوگ بہت سارے ناراض ہوگی اس لیے میں اپنی ذات پر رکھ دوں میرے لیے مشکل ہوگی میں سائیکل چلانا سیکھ ہوں لیکن میں گزارش کروں گا ان سے جو پریکٹیکل لائف میں جب بات آتی ہے کہ اللہ کس کا تو کیا کہا جاتا ہے ہر انڈیویجول کہتے اللہ میرا ہے جب دنبار رسالت کی بات آتی ہے تو ادھار محبت میں نبی کی ذات اکرد ہم کیا کہتے ہیں میرے نبی کی اور جب دین کی بات ہے تو اسے کسی کی حالے کیوں کرتے ہوگی یہ علماء کا کام ہے مولانا کا کام ہے اسے اتنا کیوں نہیں پڑھتے کہ جو انسانی زندگی میں ضرورت اسے ہوں کریں اسی طرح جو معمولات زندگی میں ضرورت ہے دیکھ نا اب ہمارا ہم نے یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوگا آدھان کے لئے کسی جوتھیوں کی ہاتھ بھی نہیں لیکن ہر انڈیویجویل کو بھی میں چاہتا ہوں اور میری یہ آپ سارے دوستوں کے حوالے پریکٹیکل لائف کے لوگ کہ ہر انڈیویجویل کو جو دعوی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ ہے اس کا تقاضہ ہے کہ انداز زندگی بھی جو آپ نے پسند پر عمل کریں ہم اپنی گفتگو کو کلوز کریں گے تو کتنی کافی ہو گیا دوست بیٹھیں سلسل رکھیں کے ٹھوڑا دو سوال ہیں بھر ایک تو آپ نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں منارہ میں کیا وہ ٹیمکل مدرسہ چلا رہے ہیں یا اس نے کوئی سائنسی علوم کا بھی شعبہ ہے یا جس طرح آپ نے رکھ دو میں کہا کہ تمام چیزوں کو ایک اچھا نظام تعلیم بنانا چاہیے جس کے لئے بھومیں آگے بڑھیں تو آپ تعلیم دے رہے ہیں وہاں پہ جو بدلیسے بنائیں اس میں کس طرح کا نظام تعلیم جو اپرائز کی ہو ایٹی سیون میں جی ہم نے شروع کہتا ایٹی سکس ایٹی سیون میں جنرل زہاولاق صاحب نے افتتاب کیا تھا حضرت جی نے پوری ایفرٹ کی تھی جنرل صاحب کے ساتھ کہ نظام تعلیم میں شعبہ دین کا ایسا مرز کرو بچے کو اپنے بارے میں فتح ہو کہ میرے لئے کس جگہ کیا وقم ہے دین کا انہوں نے ڈسکشن کی اس میں ڈال دی جو شعبہ ان کے ماہرین کا تھا ماہرین نے یہ نام کہہ رہے حضرت جی نے ایک پالٹ پروجیکٹ بنایا تھا کارا سائنس کالج اس میں انہوں نے براول پنڈی بورٹ سے افیلییشن کریں نظام تعلیم وہی جو مروجہ ہے براول پنڈی بورٹ کا وہ اور سات دینی تعلیم اب اس میں عالم کا بورٹ سے نہیں ہے جو دسویں کا بچہ ہے اس کے لئے جتنی ضروری ہے اور پھر اس کو اتنا انہوں نے اس میں رکھا کہ اگر کسی کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے کوئی تعلیم بلا وہ آ سکتا ہے ہم تعلیم وہ دے سکتے ہیں جو ہم دینی تعلیم دیتے ہیں اگر کسی بھی فرقے سے کوئی بچہ آتا ہے اس پر گروپ بندی نہیں کسی بھی انداز اس میں رہا ہمارے پاس یہ بچے بھی آئے اور عجیب بیسی بات ہے کہ اتنا لائق تھا کہ اکیڈمی کا امیر رہا ہے ہمارے پاس عیسائی بچے بھی آئے جنہوں نے اسی طرح تعلیم حاصل کی جو ان کی تھی ہم نے ارز کی جو فقی ہماری تعلیم ہے ہم اس سے الگ تو نہیں دے سکتے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرے گی اس لئے آپ جس طرح بھی چاہیں یہ ہمارا ڈزام ہے دیکھ لیں اس کے اندر آپ جو بی اڈیس ہونا چاہیں پھر اس میں اللہ کا یہ شکر ہوا کہ پہلے سال پنڈی بورڈ کی پہلی پوزیشن بھی اور دوسری پوزیشن بھی کو شدوت انہوں لینے سے انکار کر دیں انہوں کہ ہم اترین کے مقلف ہیں جیتنا ہم کر سکتے ہیں آپ کو پالک پراجیکٹ دیا آپ اگر کرنا چاہتے تو ملک میں کریں بچے جو داخل ہوتے ہیں وہ صرف اسی علاقے سے ہی آسکتے ہیں جو دوسرے علاقے سے آج ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ ہم اسے بہت بڑے تعمانے پر لے جائیں تو تقریبا سو 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 کے قریب اس کو مینی کرتے ہیں اس کا بوڑنگ ہے تو کہیں سے بچے آئیں لوگل کو بھی ہم پریفرنس دیتے ہیں کہ کم کم جہاں ہم ہیں حضرت کا ایک اصول ہے وہ کہتے ہیں جو بندے بھی ایک اچھے ہوتے ہیں وہ دہی علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں شہری عبادی میں اگر وہ اپنے علاقے میں رہے گا تو کئی ایسے فواد لوکل علاقے کے لئے ہوتے رہتے ہیں جو وہ نہ رہے تو شاید نہ ہو اسی طرح بچوں کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر علاقے کے بچے اس میں آئیں تو انہیں پر اٹھی دیتے ہیں کہ دینی علوم اور اس حوالے سے تا کہ پڑھے لکھیں اور آگے جا سکیں فیلڈ میں جا سکیں ملک کے ہر حصے سے اس پہ آتے ہیں بچے سر کیا فیس فری ہے یا فیس کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں بہن بہن چندہ نہیں کچھ بچے خود اکٹھا کر کے کسی آنگل پر کسی کرنا تو کرتے ہیں جتنا ہو سکھے ہوتا نہ کرتے تو دوسرا جو ہے ان کی فیس ایسی ہے جس میں ان کا کھانا اور ٹیچر کی جو فیس ہے وہ مکمل ہو جائے باقی جو کمی بیشی ہو پھر ہم کوش کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کی طرف اس کی پوری سلو لاس نو پرافٹ پہ ہم کوش کرتے ہیں تو حضرت علم الدنی کیا ہے علم الدنی علم الدنی میں پہلے عرض کیا میرے دوست بھی انسائی تو علم الدنی وہ ہے جو من جانے بلا علم عطا ہو اور کسی سے وہ پڑھا نہ گیا ہو لیکن من جانے بلا وہ استعداد نصیب ہو کہ انسان کی شرح صدر ہو وہ خصوصی طور پر یہ حصہ دینی علوم میں آتا ہے لیکن جب دینی علوم میں علم دنیا اور شرح صدر ہو تو پھر معاملات دنیا کی بھی بہت حد تک اس بندے کے لئے آسان ہوتے ہیں بولنے اور سمجھ نا اور سمجھ آل کے دور میں کوئی ایسی شخص دیت ہے جو اس حضر میں شرح صدر پہ صدر در یہ کہ ارشاد ہے نبی کرید صلی اللہ صلی اللہ میں قیام تب تک نہیں ہوگی جب تک میں اور آپ تو شاید یہ سمجھتے ہیں سرکل آف لائف میرے حصے سے یا میری طاقت سے چل رہا ہے لیکن میں نبی کریم صلی اللہ کی ارشاد پر امان رکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دار دنیا اگر چل رہی ہے تو فیضات و برقات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے چل رہی اور اس کے حامل موجود ہیں ہمارے درمیان ہمارے پاس جنگیاں گزار کر چلے جاتے ہیں شاید ہم نہ چاہتے ہیں اور اگر میرا یہ عقیدہ ہے کیونکہ جو چیز قرآن میں اللہ جل ارشاد فرماتا ہے وہ قانون ہے کہ وَلَّذِينَ جَائِدُو فِيْلَا لَنَا دِيَنْهُمْ سُبْلَوْرَا کہ کوئی بندہ میرے لئے ترپ اگر رکھے گا تو میں اس کے لئے سبیلیں پیدا کروں گا سبا پناہ میں سمجھتوں میرے ایمان ہے کہ آج بھی اگر کوئی خلوط سے دل سے اپنے اللہ سے اس کا تعلق اور اس کا پرک مانگیں اس کے حضور ذاتِ رسالت سے تعلق مانگیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدر سے ممکن نہیں اسے ملے مانگنا اپنی حسیت والے نے اپنی حسیت سے ہوتا ہے دینے والے اپنی حسیت سے دینا ہوتا ہے مانگنے والے میں اور آپ ہوں گے دینے والی ذات رب العالمین میں اور آپ نے مانگنا اپنی سمجھتی ہے دینا تو اس کی ذات نے اپنی شانس ممکن نہیں آج بھی اگر کوئی مانگے موصرہ ووٹ کی شریح حصیت پر بات ہو رہی ہے حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی بات ہے کیونکہ جو ملک مذہب کے نام پر حاصل کیا جا سکتا ہے وہاں ووٹ مذہب کے نام پر کیوں نہیں لیا جا سکتا ہے یا ووٹ کی کوئی شریح حصیت ہے اس طرح کوئی معاملہ ہو سکتا ہے ووٹ کو آپ بیعت سمجھتی کہ ووٹ بھی ایک طرح کی بیعت ہے بیعت امارت کے حصے میں آتا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہا آپ نے ایک بات سنوائی کہ اس کے بارے میں آپ کا شریح کیا ہے تو یہ بات چلی جاتی ہے مفتی صاحب کے دائرہ احتیال جس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو پرک کے اصول دین کے اس پر فتوہ دے تو میں مفتی تو نہیں تو اس لیے میں وہ اتھنٹک رائے دین کی وہ حکم تو میں نہیں ارز کر سکتا لیکن میں یہ ضرور ارز کرو گا کہ جب کوئی حکمران کمزوری یا غلطی کرتا ہے تو میری جو اس کے ساتھ سپورٹ ہے تو میرے حصے میں بھی وہ کام ضرور آئے گا پھر سارے منشور دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت منشور لکھے ہیں دکھ ہوتا ہے کہ جس ملک کے بنانے میں لکھو کھا جانے گئی ہیں چوراسی ہزار نوجوان بچی تقسیم ملک میں قتل اور اغوا ہوئی ہے جو سرگاری عداد و شمار ہے اب آپ دیکھ لیں کہ سرگاری عداد و شمار اور صاحب پریکٹیکل میں کتنا فرق ہوتا ہے چوراسی عداد کسی کی ماں بین بیٹیاں کسی کی تو بیٹنے تھے اس ملک پر قربان ہوئیں لکھو کھا لوگوں کے گھر ہجڑے اس لیے ہجڑے تھے کہ آج منشور ہم دیکھتے پھر کہ آپ کا منشور کیا ہے آپ کا منشور کیا ہے تو سوال ایک دوست نے کیا وہاں یوکے میں تو بڑی کرم تھی بیعث سیاسی حوالے سے تو اس نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ سارے منشور بولے جاتے ہیں یہ منشور میں ایک ہی بات کیوں نہیں لکھتے نظام مصطفیٰ کیوں نہیں لکھتے نبی اسلام کا نام سو نہیں لکھتے اسلام کا نام کیوں نہیں لکھتے تو بات پھر وہی ہے جو بخاری صاحب کا سوال تھا کہ وہ اتنے گم اس میں آ چکے ہیں کہ جو لوگ اس فیلڈ میں اتنی ان کی عشنائی نہیں ہیں اور جن کی علم ہے وہ اتنی اس پریکٹیکل لائف میں اس انداز سے ہے نہیں آپ نے شریع سیعت کی حوالے سے کہا کہ یہ تو کوئی مبتی سا بہان یہ اس پر بات کر سکتے ہیں کیونکہ دو پتوے آئے ہیں اس حوال سے میں نے کوئی لیکن یہ ہم سوال اٹھا رکھتے ہیں کسی ملاقات میں ہوگا علامہ اکبازہ فرماتے ہیں کہ ہوا اے قرتبہ شاید یہ ہے اثر تیرا میری نوا میں ہے سوزو سرور اہد شباب آپ بھی یورپ میں آتے ہیں اس کے ملکوں میں بھی گئے ہیں ججرمن بھی گئے ہیں سپین آتے ہیں سپین میں کیا محسوس کرتے ہیں کوئی الگ سے بات یہ ہے جی کہ اگر معاشرے کی بات کریں گے معاشرے کی بات کریں گے اور معاشر کی حالات کی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام بلین اور انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد بے ہیں اور آپ مکلف ہیں کہ اگر ہم تک دین اسلام پہنچائے تو بخلوق کی خدا تک پہنچائیں مانتے ہیں نہیں مانتے اپنا کردار پریکٹیکل لائف میں خوبصورت ہو ہم سے لوگوں کو سکھ و دکھنا ہو دوسرا حصہ جو آپ نے یہاں کی سپین کی ہے اور اگر اس کی اگر اس حوالے سے بات کریں گے کی طرز تعمیر سے تو میں تمہاری تاہوں گی تو شہر میں نے دیکھا اس کی طرز تعمیر خوبصورت ہے بھوکی یورپ کے شہروں کی نسبت میں نے دیکھا کہ اس میں ایک سمجھ آتی ہے کہ بہت تردیب سے اس کی تعمیر میں نے صرف معاشرے کی حوالے سے دینی حوالے سے اور معشرتی حوالے سے جو معشرتی حالات ہیں جس حد کا انسانیت پہنچ چکی ہے کہ جو لوگ یہاں آئے تھے وہ بھی اللہ کے نام کے لیے آئے تھے آج ہم جو سرگردان ہیں تمام کمزوری کمعلمی کے باوجود یہی خواہش ہے کہ پھول خلو سے دل سے اللہ کے مفروض تک جو بات ہم سے پہنچتے ہیں ہم اپنے سلسلہ کلام کو یہاں منقطع کرتے ہیں ایک پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے میں حضرت عبدالقادی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہم کو ایک خصوصی طور پر ہمارے پروگرام میں شرکت کی انہوں نے پہرزنگا صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ بڑی دور سے محبت میں آئے ہیں یہاں پہ وقت نکال کے جوہد مغر صاحب میرا صاحب دے رہے تھے اور اس کے علاوہ چونین صاحب صاحب تشریف لائے حاجی اصد صاحب تشریف لائے مخلص صاحب آئے اور عرشہ صاحب صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے کیمرہ میں زہد عزوان قازمی صاحب کا اور آخر میں سلسلہ نقش بندیہ تصوف کے حوالے سے علامہ اکبار کے دو شیب خودگیری و خودداری و گلبان انا الحق ازاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات محکوم ہو سالک تو یہی اس کا حماع ہو خود مرتع ہو خود مرکد ہو خود مرگ مفاجہ داکھر کمرہ صاحب کو اجاز دیجئے اللہ حافظ